موسیقی کھانے کی بڑکے سے انشاء اللہ ان کی شگر کی بماری جر سے ختم ہو جائے گی بہت ہی مجرب ہے بہت ہی مجرب ہے اور لاکھوں لوگوں نے اس کو عظمائی ہے والحمداللہ فیدہ اٹھایا ہے اور نقصان دے نہیں ہے کرنا کہ آپ نے آپ نے کرنا کہ یہ کہ لہسن لہسن لینے چھلا ہوا آدھا چھوٹانگ تقیبن پچیس سٹھائیس تیس تیس گرام لینے آپ ٹھیک ہے تیس گرام لینے آپ نے چھلا ہوا لہسن تیس گرام اور نقصان ادرخ تازہ ایک چھٹانگ تقریبن یہ ساٹھ گرام لگا لیں آپ ٹھیک ہے ساڑھ گرام پودینہ سبز ایک چھٹانگ ساڑھ گرام ٹھیک ہے ناردانہ کھٹا ایک چھٹانگ ساڑھ گرام ٹھیک ہے دوبارہ سننے لحسن چھلا ہوا تیس گرام ادرک تازہ ساٹھ گرام پودینہ سبر ساٹھ گرام ناردانہ کھٹا ایک یعنی ساٹھ گرام ان چاڑوں کو پیس کا چٹری بنا لیں اور صبح دوپہر شام ایک چمچ کھالیں انشاءاللہ پرانی سے پرانی شگر یہاں تک کے شگر کی وجہ سے مریض کے حصے کے کسی حصے کا کارٹنے کو بھی کہا گیا ہوں تو ڈاکٹر کہا ہے تب بھی یہ چٹری انشاءاللہ عزمت ہے اور جسم کا ورم زخم میدے کی بماری میں بھی بہت زیادہ مفید ہے جنہوں کو شگر نہیں نہیں ہے وہ بھی یہ کھایا کریں انشاءاللہ کبھی شگر میدے کا امراض بھی نہیں انشاءاللہ ہوں گے بہت ہی مجرد بہتبار سولنے آپ جن کو شگر نا کرنا کہا لحسن لینا آپ چھلا ہوا جو ہم ہنڈی پہ بگاتے ہیں لحسن پکاتے ہیں لحسن لینا چھلا ہوا تیز گرام ٹھیک ہے اور لینا آپنے ادرکہ لینا تازدہ سار گرام ٹھیک ہے ایک چیز لینی آپنے پدی نہ سبز ساڑ گرام ٹھیک ہے ناردانا خٹا ساڑ گرام چار جنے لینی آپ نے چار جنے کو پیس کے چٹینے ملا لیں آپ اور یہ چٹینے آپ صبح شام کھائیں ایک جب ملچ ہے انشاءاللہ اس کی بڑکے سے شگر ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شگر جیسی موزی بماری اور تمام جثمانی روحانی بماری سے محفوظ رکھیں دونے جہانیوں کی بلائیں عطا کریں صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ تعالیٰ